کہتے ہیں کہ مینی بجٹ کا عام آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہا کہ جس حکومت کو یہ نا اہل کہتے ہیں اسی حکومت نے ملک بہرانوں سے نکالا کرونا میں لوگوں کی زندگیاں بھی بچائیں اور معیشت بھی بچائی گئی اور سندھ کے سوا تمام صبحوں میں ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے حکومت نے سنتے لگانے کے لیے سرکاری ارازی لیز پر دینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے تو کوویڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے میرے انہی خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس نے اپنے لوگوں کی جانے بھی بچا لیے دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تبائی مچائی ہے کووٹ جو میرے تب فیصلے کی ہے آج بوریس جانسن انگرنڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے ساری دنیا کے اندرے سوقت ریکارڈ مہنگائی ہے ابھی بھی پاکستان سستا ہے ہماری پٹرول اور ڈیزل کی قیلتیں دیکھیں اور کمپیر کریں ہندوستان سے بنگلائی ہم سب سے سستا ملک یہاں بھی بھی ہر خاندان کو ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سندھ کے دس لاکھ کی ہیلتن شورنس دے رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہم ایشن ٹائگر بنا دیں گے کوئی کہتا ہے لاہور کو پیریش ہماری جنگ ہے قانون کی بالا دستیب پاکستان میں قائم کرنے کی وہ مشکل جنگ ہے پولٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے لیے نہیں آنا چاہتے یہ ایک معاشہ جنگ جیتا ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں فرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے فرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے ایک تو زمین مہنگی ہوتی ہے انڈسٹری لگانے کے لیے کہ ہم لیس کریں گے زمین تاکہ بڑی سستی داموں پہ ہم انڈسٹری کو زمین کریں